ہیلو گائز جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے دیکھ کے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج عید ہے تو سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے عید مبارک اور دیر ساری خوشیاں تو آج ہم آئے ہیں ایک دوست اٹلینٹس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دا اٹلینٹس ہوتل ان دوگائی لیکن کیا ہے کہ میں تھوڑی سی ویڈیو مسجد میں نہیں بنا سکا کیونکہ میں یہ اچھی بات نہیں سمجھتا کیونکہ ہم مسجد میں گئے ہوتے ہیں اپنے رب کے لیے اپنے اللہ کے لیے ٹھیک ہے تو ادھر جا کے ویڈیو بنانا فوٹوز بنانا مجھے اچھا نہیں لگا اس لیے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو ابھی ادھر بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو چلو ویڈیو سرارڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اٹلینٹس اندر سے نہیں لیکن باہر سے پچھلے گائز سرارڈ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری سامنے سمندر ہے اور یہ سمندر اٹلینٹس کے بلکل سامنے ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ اٹلینٹس جو ہے ایک خجور نما مینز پام یہ سیم سیم حقار کی طرح بنا ہوا ہے ایک آئی لینڈ ہے تو یہ اس کے سامنے سمندر ہے اور بیک سائیڈ پر سمندر ہے اور یہ ادھر اٹلینٹس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی چھوٹی چھوٹی بلڈنگز ادھر سائیڈ پہ ہیں ہوتل بھی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن جو مین چیز ہے ادھر وہ ایدھا اٹلینٹیس ہوتل ادھر اور بھی ویسٹرز آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اور آپ بھی رہے ہیں یہ دیکھیں گائز ایک ٹوریسٹ بس گئی ہے جو ابھی مطلب کچھ ادھر ٹوریسٹ ہیں ان کو لینے کے لیے کیونکہ یہ بھی خالی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دبائی گورنمنٹ نے کتنی خوبصورتی سے پامز آئی مین کھجوریں اور یہ گاز وغیرہ اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلانٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور وہ سامنے میرے دوست جو گپیں لگا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں تصویریں کھینچ رہے ہیں ابھی میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور ان سے گلاسز لے رہا ہوں کیونکہ دوپ کافی زیادہ ہے اور آنکھیں جو ہے چندے آ جائیں گی تو اس لئے مجھے گلاسز چاہیے تو اب مجھے گلاسز لینے ہوں گے ان سے چلے چلتے ہیں ان سے چل کے گلاسز لیتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ایک ہیلیکپ روڈر رہا ہے باقی وہ صحیح نظر نہیں آرہا کیونکہ کیمرہ بلر ہو رہا ہے باقی یہ جیٹس کے چل رہے ہیں اور یہ چھوٹی بوٹس ہیں کافی لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گائز تو میں تھوڑا سا آگے آئے ہوں تو جیسا کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہے سبھائی کا سبھائی کا کیا کوری دنیا کا سب سے بڑا ورڈز لارج جیسٹ وارٹر پارک اٹلینٹیس ایکوارڈوینچر میں آپ کو تھوڑا سا زون کر کے دکھاتا ہوں ایک منٹ جیسٹ تو آپ کے سامنے ہے گائز ورڈز لارج جیسٹ وارٹر پارک ادھر سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں میں بھی اس کے اندر نہیں کیا تو ای تینک وانہنڈر پلاس اس کی ٹکٹ ہوگی لیکن کنفرم نہیں ہے تو اس لئے میں بہت سکتا اور باقی اس کی لوگیشن کے لئے آپ کو دو چیزیں کرنا ضروری ہیں ایک تو آپ بائر اوڈا سکتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا آئی وین کہا سا آتھوئی اور باقی یہ آپ کے سامنے ہے میٹرو دوبائی میٹرو آپ دوبائی میٹرو سے بھی ادھر آسکتے ہیں گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا تھوڑا آگے چل کے میں آپ کو دوبائی کا سب سے بڑا ہوتل دکھاتا ہوں جو کہ سکس ٹاور پہ مشتمل ہے تو یہ میری بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں تھوڑا زون کر کے دکھاتا ہوں کہ چھ ٹاوروں پہ مشتمل ہے اور کافی بڑا ہے مطلب یہ دوبائی کا انچائی میں بڑا نہیں ہے انچائی میں تو برج خلیفہ ہی ہے لیکن یہ کیا ہے لمبائی میں اور چڑھائی میں یہ برج خلیفہ سے بھی بڑا ہے اور اس میں رومز آئی تنک ٹو تھاؤزنڈ پلس رومز ہیں تو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز دو ٹاور ادھر ہیں یہ دو بلکل سینٹر میں ہیں اور دو پھر یہ ادھر ہیں کافی بڑا ہے باقی کافی خوبصورت ہے کچھ یہ بن چکا ہے اور باقی تقریبا کچھ بن رہا ہے کیونکہ یہ ادھر لیبرز کی گاڑیاں وغیرہ آ رہی ہیں ایک اور چیز میں ادھر تقریبا برج خلیفہ سے چالیس سے پہ تالیس کلومیٹر دور ہوں لیکن ادھر سے بھی برج خلیفہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ جو موسم ہے ایبر علود ہے تھوڑا گندہ ہے اس لئے صحیح دیکھنی رہا اگر آپ غور سے دیکھیں وہ سامنے لڑکے کے سر کے پاس بلکل برج خلیفہ نظر آ رہا ہے